ہیلو آج میں آپ کو بتاؤں گی اروی بیندن کا سالن تو یہ ارویاں ہیں جو آپ اکثر دیکھتے ہیں اس طرح کی اروی ملتی ہے اور اکثر لیڈیز کو اس سے ہاتھوں میں خارش ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ نے وہ ہاتھوں کو دھوئی اچھا سے ڈوائے کریں اور ہاتھوں میں کچھ نہ لگائیں اور اس طرح پیلر سے پیل کریں آپ کی ارویوں سے کبھی بھی آپ کو خارش نہیں آئے گی کچھ لوگوں کو بہت سویر خارش آتی ہے لیکن اس سے بلکل بھی کسی قسم کی کوئی خجلی کوئی خارش کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو وہ الرجی نہیں آئے گی اور اگر بہت زیادہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ اپنے لیے جو پلاسٹک کے ڈسپوزبل گلافز ہوتی ہیں وہ رکھ لیں لیکن اگر آپ بغیر گیلے ہاتھوں کے اگر آپ یا نسوکی ہاتھوں کے اگر آپ ساتھ یہ بنائیں گے تو آپ کو کبھی بھی اس سے خارش نہیں آئے گی یہ دیکھیں جی اربیاں کٹ چکی ہیں ساری چھل گئی ہیں اور میں نے ایک اربی کو دو دو حصوں میں کاٹا ہے اب اس میں کیا کریں گے ہم اس میں ہم تھوڑا سا دھونا نہیں ہے اس کو اس کو ہم میری اربیاں لے سی بھی نہیں بنتی ہیں اس کی ٹیکنیک ہی کچھ اس طرح ہے کیونکہ ایک تو آپ نے اس کو ڈوائے ہاتھوں سے چھیلنا ہے کاٹنا ہے چھیل کر اپنے ہاتھ فوراں دھولیں سیکنڈ اس کو اس طرح کا سا نمک لگائیں گے چک ہو گیا اور پندرہ دس منٹ کے لیے سارے جس کی ٹنٹی ہے نارم ہو گئی ہے اس کو ہم نہیں لیں گے اور اس طرح کریں گے اسے کاٹیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ایک اور کٹ اس کی رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ہمارے کے سایز کو گرلگ موسیقی 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 منبھر موسیقی 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 دو باوش شامنیز کیجئے ہیں ایک اوائل لیں گے اس پہنے ہم لیں گے تلویر پیاس اربیوں کو فرنک لیں گے سارمچ 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 مالذی ملید تری پاودر لیں گے مدراس پیل پاودے آپ دو ٹیبل سپنگے کے لئے لوگوز اتنا چاہاں تھوڑا کا درم سال ہے تو روکو تھوڑا ہی ایتنا ہف ٹیسپنگے کے لئے اور اس کو پھرائی کریں گے ہم سرائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم بینڈانیٹ کریں گے ہم سرائیں گے ہم سرائیں گے کمیتے ہیں کمیتے ہیں ملوں کالورج علام ویٹ کڑی پچھا ڈرائیٹ کڑی پچھے میں پر آپ نے کلدری تھا کڑی پچھے آپ نے کڑی پچھے میں پچھے کڑی پچھے میں کبھیا 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 کنیس کبھیا شای دیجا کبھیا کبھیا کربی کربی کبھیا آمچو ریٹ کروں گی اور تھوڑا سا میں اس میں ایٹ کروں گی کورما مسالا ایک ٹی و سپون اور ہاپ ٹی سپول کیلیٹ چاٹ مسالا کھائی تھوڑی سی الائچی اور دارچینی کا پاوڈر اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اس میں پیندے سے کہلیں تھوڑا اوپر ہوگا اس میں ہم ہاف کپ کے کڑی پانی ایٹ کریں گے کیونکہ بینگن میں بھی بہت پانی ہوتا ہے تو ہم اس کو ہم ہاف کپ کے کڑی پانی ایٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کو پاندر منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور پھر میں آپ کو اس کے بعد بتاتی ہوں کہ یہ کیسا لگے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہ پک رہا ہے اس سے پاندر منٹ لگیں گے ہلو میں ابھی آپ کو عربی بینگن برانی بتائی تھی ساتھ ہی میں نے کہا کہ ہم ڈینر کے بعد یا لنچے بعد دن میں دو دفعہ کھاوہ ضرور پیتے ہیں اور یہ آپ کی ایمینٹی کو پڑھاتا ہے اور یہ کھاوہ میرے گھر ریگولر بیسیز پر پیا جاتا ہے اس میں آپ نے ادرک جو ہے اس طرح آپ نے گریٹ کر کے ڈالنی ہے ہمیں گریٹ کر کے جتنا رہ گیا یہ بھی آپ اس کے اندر ڈال دیں اور پانیں آپ نے اس سے طرف پوائل کیا ہوگا کیا ہوا جب موسم ملتا ہے اسپیشلی جب ہم لوگ آٹم سے ونٹر کے دفع جاتے ہیں تو میرے گھر یہ تب جو ہے ہلدی لینی ہے 1 8 تی سپون توری زیادہ بھی لینے تو کوئی نہیں ہلدی آپ کو پتائے انٹی بیکٹریل ہے اور جو سیزنل وائرل جو سیزنل وائرل سیزنل وائرل سیستا فلو کولڈ فیور کا اور جو وائرل انفیکشن آرہ ہوتے ہیں جب موسم دلتا ہے تو آپ جو ہے تب اس کو لازمی جو ہے بیا کریں یہ میں نے گھر میں الائچی اور دارچینی کا جو ہے پاورڈر برنا کر رکھا ہوئے یہ میرے گھر میں ہر مہینے تقریباً یہ پورا جار بنتا ہے اور یہ ڈیلی بیسیس پہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا یہ لوں گی 1.4 تی سپون اگین یا 1.5 تی سپون کر رہے ہیں کیونکہ جب پاورڈر فرم میں ہوتا ہے تو یہ تیز ہوتا ہے زائکے میں اور اس کے بعد پاس ہم نے اس کے اندر اس کے اندر سیمپل ایس تار آپ کو ہلتی کی پروپٹیز کا بھی پتا ہے ہلتھ پروپٹیز جو ہیں اس کی جنجر کی بھی ہلتھ پروپٹیز کا آپ کو پتا ہے اور اگر آپ اس میں چاہیں تو آپ اس میں لیون جوس ایڈ کر سکتے ہو لیکن میں اس میں کچھ ایڈ نہیں کروں گی میں اس کو جسٹ سوکل اس کو اس کے اندر رکھوں گی ٹھیک ہے میں ابھی دھویا ہے کوئی در پہلے اور اس کو میں آدھے گھنٹے کے لئے ٹی کوزی میں تو یہ جو ہے بلکل آدھے گھنٹے کے پاہ اس کو پندر منٹ بہت ہی پی سکتے ہیں لیکن آدھے گھنٹے بہت یہ ہے کہ اچھا دم لگ جائے گا اس کو ہم نے دم میں ستا رکھنا ہے اور پھر آپ اسے پیئے اور انجوائی کریں اور موسیقی 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 اپنی پیاری خوشبو ہاں رہی ہے میں آپ کا بطا نہیں سکتی رو ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈش کیسے لگی کیونکہ ہر انسان کے خطاق الگ زائقہ ہوتا ہے وہ اپنی طریقے سے بناتا ہے گھر والوں کی طریقے سے بناتا ہے تو یہ رہی آج کی ہماری ڈیش میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند ضرور آئے گی دیفنیٹلی پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ضرور بنا کر اسی طرح کھائیں اور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی یہ ڈیش آپ چاہو تو بینگن کے چلکے اتار کے بھی بنا سکتے ہو تو کائنڈ آف گریوی اور ارویا ہوں گی اس طرح بھی کچھ لوگ پکاتے ہیں اور کچھ لوگ چلکے سمیت بناتے ہیں ہم لوگ چلکے سمیت پکاتے ہیں اپنے کے سامنے سالن ویڈی ہے آپ نے ادرک اور ہری میرچ ڈالنے سے پہلے ایک ٹیبل سپون آپ نے املی کی چٹنی یا املی کی سوس یا املی کا پلپ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں ایک سے ڈیوٹ ٹیبل سپون جتنا آپ کو کھٹا پسند ہے اور اگر آپ پہلے ڈال کے پکائیں گے تو آپ کا سالن بہت براؤن ہو جائے گا املی بلکل این ٹائم پہ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد ہری میرچ ڈالیں گے اور پھر دم دے دیں گے پانچ سا سرف کریں نکال کر اور اوپر آپ چاہیں تو ہرا دھنیا ڈال سکتے ہیں تو انجوائے ہری بینگن ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ریسپی اپنا خیال اکھیں دعاوں میں یاد اکھیں اللہ حافظ